ہمیں بڑی خلطی کی تھی اسلام کے نام پہ رضا بلک بنانے کے لئے ٹھیک ہے ہمیں ویسے ٹھیک ہے ہمیں واپس پڑھاؤ اپنا ہولیج دکھاؤ ہمیں بہت ہمیں ٹھیک ہے اب میں اسلام یاد پڑھ لیا کریں گے وہ آتی ہمیں بہت اچھی ہے ہر ملک کسی نہ کسی نظریہ پہ ضرور قائم ہے خواہ وہ فاجزم کا ہو خواہ وہ نیشنلزم کا ہو اور خواہ وہ سیکللزم کا ہو اس نیشنلزم کے ہیروز جو ہیں وہ ان کو پہلے دن سے پڑھا جاتے ہیں تاکہ قومی یکجیتی پیدا ہو کوئی ملک ایسا نہیں ہے کوئی ملک خواہ وہ فرانس ہو جرمنی ہو انگلینڈ ہو یہ ہو جس کے اندر کرسمس ایز تہوار پوری کتابوں کے در نہ پڑھا جاتا ہو اس کا سانٹا کلاوز بھی پڑھا جاتا ہے اس کے کرسمس ٹی بھی پڑھا جاتا ہے اس کے سانگز بھی پڑھا جاتا ہے لیکن کسی بھی سوشل سائنسز کی کتاب میں عید نہیں پڑھا جاتی یومِ کپور نہیں پڑھا جاتا ہے یہودیو کتا مڑا سٹرونگ گروپ ہے امریکہ میں پڑھا جاتا ہے کسی جگہ کوئی یہ نہیں پڑھاتا کہ دیوالی اور ہولی کب ہوگی لیکن ان جیرنل سبجیکٹ اس کے وہ سارے کے سارے ہیروز جتنے بھی ہیں وہ پڑھا جاتے ہیں اس کے بعد اس نیشن کی جو بیسک فلوسفی ہے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں پڑھا جاتا کوئی یہ نہیں پڑھا سکتا فرانس میں بیٹھ کے کہ ہٹلر جو ہے اس کا فاشزم بہت اچھی چیز ہے جب تک کامریز وار رہی ہے ایک لفظ کامریزم کے حق میں نہیں آپ پڑھا سکتے تھے مکمل طور پر کنڈیمڈ ہوتا تھا وہ کس قسم کے لوگ ہیں سارا کچھ اس کے بعد آپ امریکہ کے اندر آ جائیں ان کے جو ہیروز تھے سیون فادرز ان کی آئیڈیالوجی ان کا سارا کچھ ہوئے سے اسی طرح پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں کچھ حق سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں کہ ایک اسلام کے نام پر بھی ریاست قیم کی جا سکتی ہے پاکستان اگر یہی کرنا تھا فیر سڑل صاحب اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہی کرنا تھا تو پہلی پاتھ یہ ہے کہ جس آئین کے تحت آپ نے حل اٹھائے آپ اس کی صداری کرنا آئین کہتا ہے کہ ریاست پاکستان اسلامی وی آف لائف کو قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انتظامات کا ہے وی آف لائف کیا ہوتا ہے اسلامیات کا مضمون ہوتا ہے اسلام ایک وہی وجہد ہے جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں پہلی بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن مانگتی ہے آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ساری چیز پھر میں ایک چودہ سو سال کی میری ایک تاریخ ہے وہ صرف اسلام نہیں ہے اسلام میں تو قرآن اور حدیث ہے اسلام میں پوری کا پورا تاجکستان نسبستان بابر اور اکبر اور یہ تو انڈیا کی تاریخ سے نہیں کھڑچے جا سکے ہندو پڑھاتا ہے تم کہے تو ان کو اسلامیات میں لے کے ترے جاؤ انڈیا کے اندر بھی گالی دے کے بھی پڑھائے لیکن پڑھاتا ضرور ہے اگرچہ وہ گالی بھی اتنی دیتے ہیں کوئی گالی دیتے ہیں تو ان کا رزق نہیں چلتا ان کا تو تاج مال بند ہو جائے تو ان کا تو جو اتنے بڑے بڑے پور لگاتا ہے شاہنے انڈیا کا پوسٹر ختم ہو جائے صحیح بات ایک tradition ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا ریڈ انڈینز کی فائٹ میں ان لوگ نے پڑھایا بتا نہیں کدھر سے اور ساری زندگی پولس کا نوکری کی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ملا دکھ کی بات یہ ہے کہ جب یہ دوہزار چودہ میں یہ بنا ہے آج میں مختلف لوگوں کے آرٹیکل پڑھتا چلا رہا پاکستان میں اس پر کتنی اسلامی تنظیمیں ہوں گے سیاسی جماعتیں ہوں گے پچاس سے قریب تو ہوں گے چھوٹی موٹی ملا بڑی کو چھ ساتھ تو ہیں جماعت اسلامی ہے جمعیت علمہ اسلام ہے جمعیت علمہ پاکستان ہے اہل عزیز ہے فلاہ سوائے منورٹی کمیشن کے چیل آرام وغیرہ کے کوئی نہیں کوئی نہیں کسی نے آکے بولا نہیں دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار تیرہ سے لے آپ نو سال ہونے والے ہیں نو سال کوئی جا کے سیو سلو سے ملانے ہیں کہ بھائی جن ہماری ریزرویشن یہ ہے آج بھی جو کیس آج یہ تو قسمت ہماری اچھی ہے کہ آج انہوں نے منورٹی کمیشن نے جا کے اس کا بائی کارٹ کر جائے کہ ہم نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے کم ہے بھی اور آپ دیکھیں اس کمیٹی کے اندر جو نے برائیز جز میں عبدالقبیر عزاد اور مفتی گلزار نیمی یہ دو لوگ تھے جو بچارے مسکین سب جانتے ہیں کس کرنے کے لوگ اچھا اس نے کہا ہے اب مجھے بتائیے دنیا میں کونسی ایسی کہانیوں کی کتاب ہے افثانوں کی کتاب ہے تاریخ کی کتاب ہے جس کے اندر اس واقعے کا بیان کرتے ہوئے اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیب بیان نہ کیا جاتا ہے اب ایک آدمی اگر لاہور کے علاقے کے اندر ایک محبت کی کہانی دکھاتا ہے تو وہ دکھائے گا کہ اس وقت بزدار کمران تھا اور بزدار صاحب خموش بیٹھ رہتے تھے اور ہمیں بڑا مزد سے ہمیں سکون سے رہتے تھے جو چوروں کو دکھائے گا جو لال کلے کی کہانی سنا رہا ہے تو باتیں سردہ فرکتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ دکھاتا پھر افثان نہیں آپ نازہ کریں کہ یہ سوقت میرے خلاف انہوں نے یہ کیا ہے نا کہ آپ یہ کرتے ہیں کولم لکھتے ہیں تو میں نے کہتے ہیں کہ لٹری تحریر لکھنا ایک قانون ہے کہ تو انہوں نے کہا یہ کولم لکھتے ہیں یہ لٹریچر ہے تو میں نے کہا یہ بتاؤ کیا تم عبیب جالب کو لٹریچر سے آؤٹ کر دو گے کیا تم فیض کو لٹریچر سے آؤٹ کر دو گے ہر وہ چیز جو کہ رزسٹنس میں پولتے ہو لٹریچر سے آؤٹ ہو جائے دی تو بے فکوف ہیں پہلی بات آخری بات کرتا ہوں یا تو یا تو اس ملک کا کانسٹریوشن پھینک دو اٹھا کے بیرہ عرب میں السلام علیکم کرو موضی کو ہم نے بڑی خلطی کی تھی اسلام کے نام پہ رضا ملک بنانے کے لئے ٹھیک ہے ہمیں ویسی ٹھیک ہے ہمیں واپس پڑھاؤ ہمیں ویسی ٹھیک ہے اب میں سلام یاد پڑھ لیا کریں گے وہ آتی ہمیں بہت اچھی شرم مانی چاہیے شرم مانی چاہیے اور شرم مانی چاہیے اور یہ سب کل کوئٹہ کے اندر دھماکہ ہوا افطار کے بعد جو ہے جس طریقے سے مناظر ہم نے ٹی وی پر دیکھے اس سے پہلے بھی بلوجستان خاص طور پر اس دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور ایسے موقع کے اوپر اس قسم کے ہوتل کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا اور جہاں پہ یہ اطلاع ہوکے ہائی پروفائل لوگ ٹھہرے میں چاہے اس کی تردید بھی آئی کہ وہاں نہیں تھے اس وقت چین نے مضمت کی ہے یہ جو چیزیں ہیں افغانستان سے انخلاقی بھی باتیں ہیں اور کیا ہم ان کو ان واقعات کو افغانستان اور جو چینج ہوتی ہوئی صورتحال اس سے جوڑ سکتے ہیں دیکھیں سرینا ہوتل جو ہے نا یہ بنا ہے افغان وار کے دوران اور اس وقت ہو جی رہا تھا کہ رشیہ جو تھا وہ خاص طور پر اس کے خات کے جو ایجنٹس تھے وہ بہت بومبنگ مگرہ کیا کرتے تھے اور یہ ہوتل جو ہے یہ ایک ایسے چوک پہ وابست موجود ہے جہاں ایک طرف اسیمبلی کی بلڈنگ ہے ایک طرف ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے ایک طرف جو ہے وہ اپنا سرینا ہوتل ہے اور چوتھے نمبر پہ آرمی کی ریکروٹمنٹ سینٹر ہے اس سے ریڈ زون ہے سب سے ایمپورٹ پیچھے اس کے ٹی وی ہے اس کے پیچھے اور بہتا چیزیں ریڈیو پاکس نہا ہے سارا کچھ وہی ہے ایرانین کانسلیٹ ہے اتنے مددہ آپ سمجھیں کہ ایک ہزار گز کے ریڈیس کے اندر اندر ہے سارا کچھ مل جاتا ہے آپ کو تو اس ہوتل کو بناتے وقت بہت ساری سیکورٹیز کے ان کا دھیان رکھا گیا تھا یہ ایک بہت موٹی سی مڈ وال کی طرح سا ہوتل بنا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی جا کے اس کو ایک زیادہ مندلوں والا نہیں رکھا گیا تاکہ کلیپس بھی ہو تو خراب نہ ہو سکے پھر اس کا جو اریجنل بیس ہے جس میں لوگ ٹھہرتے ہیں اس کے چاروں طرف لانز ہیں لانز ہیں یا لاوپیز ہیں یہ جو پارکنگ کا علاقہ ہے یہ ہوتل کی جو پیچ کی سڑک کے بالکل اپوزٹ ہے تو یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کے اور ہوتل کے درمیان آ جاتا اس کے بعد پھر آگے سکینرز اور یہ وہ وہ یہ بیسیکلی ان کو بھی پتا تھا جس بندے کو بھی کہ یہ چیز جو یہ ہونی ہے یہ کسی کی وقت بھی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے گاڑی بگاتے ہوئے لے جائیں اگر آپ جتنے وہ بیجرز انہیں لگایا ہوئے ہیں بہت مشکل سا کام ہے